اب ایک واقعہ اور بیان کرتے چلیں کہ جب شہادت ہوئی آغا مصطفی خمینی کی نجف میں اس سے کچھ دیر پہلے اب ان کو نہیں معلوم تھا کیونکہ وہاں گھر میں رہتے تھے تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر واقعہ ہوا ہے تو امام خمینی نے ایک آل مدین کو اپنے شاگرد کو پیسے دیئے تھے کہ یہ والے پیسے ایک فلانے ضرورت مند آل مدین کو جا کے دے آئے تو یہ پیسے لے کے نکلے اور راستے میں وہ حضرات آ رہے تھے امام خمینی کے پاس اطلاع لے کے ان کے فرزن کی شہادت کی تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تم کہا جا رہے ہو تو انہوں نے کہا پھلانی جگہ کہ ابھی ابھی جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آغا مصطفیٰ کی آغا مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اب امام خمینی کو بتانے جا رہے ہیں تو یہ واپس آگئے ان کے ساتھ اب انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے آغا احمد کے ساتھ کسی دوران جب امام خمینی نے ان صاحب کو دیکھا کہ جنہوں کو پیسے لے کے بھیجا تھا کسی دوران ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہانے لے کہ تم گئے نہیں جنہوں نے کہا کہ میں جا رہا تھا گلی میں ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آپ آ گیا تھا آپ کے پاس انہوں نے کہا جاؤ اس وقت ان کو پیسوں کے ضرورت ہے پہلے وہ دے کے آؤ اللہ حوال پیر پھر اسی طریقے سے آغا شبیری زنجانی کے والد اور دیگر ان کے جو دوستیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب مشہد آتے تھے تو زیارت کے لیے ساتھ جاتے تھے لیکن وہ کچھ دیر پہلے نکل جاتے تھے واپس آ جاتے تھے اور ہمارے لیے چائے اور کھانے پینے کا انتظام کر کے رکھتے تھے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جا رہے ہیں خود زیارت کے لیے لیکن امام رضا علیہ السلام سے وہ پہلے جو ہے وہ پیزن لے کے واپس آ رہے ہیں کیوں؟ پھر انتظام آ رہے ہیں یہ تو آپ کے ظاہر واپس آئیں گے سبحان اللہ یہ کھانا یا چائے اور یہ ساری چیزیں تیار کر کے رکھیں سبحان اللہ تو یہاں سے یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم لوگ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں باز دفعہ لوگ بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور باز دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے چکر میں اور اس کے چکر میں ہمیں ذریع میں کے پاس بیٹھنے کا یا زیارت کا ٹائم نہیں ملا نہیں ملا تو ذہن میں یہ رکھیں کہ جاتے میں ہوں یا وہاں جا کے ہوں جتنی خدمت کریں گے لوگوں کی مثال کے طور پہ جاتے میں کسی کی ویل چیر اٹھائیں اٹھائیں یا اٹھائیں سامان خصوصاً بعض وہ خواتی ہیں جن کے بعد چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان کا سامان اٹھائیں تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے پھر جب ذریع کے پاس جب حرم پہنچیں تو ذوران دیکھیں کوئی شخص اگر پریشان ہے کسی کی کوئی ذمہ داری ہے فرض کریں کوئی بیمار ہو گیا ہے اور سوال ہم سے یہ ہوتا ہے ہم پچاس ظاہروں میں سے کہ بھئی یہ آدمی بیمار ہو گیا ہے اس کے پاس کمرے میں رکھنا ہے یا یہ آدمی بیمار ہو گیا ہے اس کے ساتھ فاسپوڈل میں رکھنا ہے تو اکثریت یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو زیارت کے لیے ہر دفعہ تھوڑی آتے ہیں ہم آپ کے اپنا زیارت بیکار کر دیں تو یہاں پر تو اول سب کو کام کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ ہو تو جو بھی اس کے ساتھ اسپتال میں رکھے گا یا کمرے میں رکھے گا اس کو قطعاً ذریعے معصوم کے پاس کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گی کیونکہ امام کو معلوم ہے کہ یہ میری ذریعے کے پاس آنے کے لیے اور میرے پاس آ کر بیٹھ کر زیارت پڑھنے کے لیے یا آ کر کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے کے لیے راز و نیاز کے لیے بیچائن ہے لیکن یہ میرے چانے والے کی وجہ سے نہیں آیا تو اس کو دگنا ثواب ملے سبحان اللہ کسی طریقے سے ہم کبھی ذریعے کے پاس گئے ہوں کوئی شخص کہاے گی مجھے ٹوائرنٹ لے چلیں بزرگ ہو یا مجھے پانی لا دیں یا مجھے واپس لے جائیں اب مجھے مطافت نہیں ہے بیٹھنے کی تو ہم بھی اس کو لے کر واپس آ جائیں زیادہ ثواب ملے گی پھر پر شک واپس چلے جائیں کسی طریقے سے بھی